بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں جو بنیادی مقصد ہے جس کی وجہ سے آج ہم جہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ تو ایک ریجسٹریشن ڈرائیف شروع کی جاری ہے تمام ہیلتھ کیر ورکرز کی نہ صرف ڈاکٹرز بات تمام ہیلتھ کیر ورکرز کی ریجسٹریشن ڈرائیف شروع کی جاری ہے انصاف ڈاکٹرز فورم کے لیے تو اس کی شروع میں بات کریں گے لیکن اس کے بعد جس محول کے اندر ہم یہ ڈرائیف شروع کر رہے ہیں اور ہیلتھ کیر کے پروفیشنلز کو اس کافلے میں جوائن کرنے کے لیے شامل ہونے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی ذرہ آج بات کریں گے تو سب سے پہلے تو تمام جتنے بھی ہیلتھ کیر ورکرز ہیں پاکستان کے ہر کونے میں پھیلے ہوئے اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو ہیلتھ کیر کے شعبے سے منسلک ہیں ان سب کو عمران خان صاحب دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آ کر انصاف ڈاکٹرز فورم کا یہ حصہ بنے بیسے مدیر آپ کو اس کا نام بھی ری وزٹ کرنا چاہیے اس کا نام انصاف ہیلتھ کیر فورم بنا دینا چاہیے انصاف ڈاکٹرز فورم کیا طریقے کار ہے جی کس طریقے سے آپ نے بننا ہے بڑا سادہ سا ہے انصاف ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ ہے انصاف ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کو انصاف ڈاکٹرز فورم کی ریجسٹریشن ڈرائیو کا لنک نظر آئے گا اس پہ آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے اور آپ آئی ڈی ایف کے ممبر بن جائیں گے آئی ڈی ایف جو ہے وہ فیصلہ سازی جو ہوتی ہے حکومتیں ہماری بنیں صوبائی حکومتیں بنیں دو دفعہ خیبر پختون خان میں ایک دعا پنجاب میں یا اب اس کو دو دفعہ شوار کرنا چاہیے کیونکہ بیچ میں کچھ مہینوں کے لیے حمزہ بھی آئے تھے اور بفاق کے اندر حکومت بنیں تو تمام جو پولیسی کے فیصلے ہوتے ہیں ان پولیسی کے فیصلوں کے اندر کیونکہ عمران خان کا یقین ہے کہ بہترین پروفیشنلز کی مدد سے پولیسیز بنانی چاہیے تو اس لیے آئی ڈی ایف کی پولیسی انپٹ شامل ہوتی تھی اور ان کا برائے راست رابطہ رہا ہے نہ صرف ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ جو ہمارے فیڈل ہیلتھ منسٹر تھے اور یاسمین راشع تیمور جگڑا جو پروینچر منسٹر تھے لیکن ڈریکٹلی وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ بھی جب اہم پولیسی ڈیسیشنز ہوتے تھے تو اس میں وہ آئی ڈی ایف کا نکتہ نظر سنتے تھے تو اس لیے یہ آپ کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ ایسے فورم پہ آنے کا جہاں سے آپ اپنی جو نالج ہے اپنی قابلیت سکلز جو آپ نے جو ہنر حاصل کیا ہے جو تجربہ ہے آپ کا اس کو استعمال کر کے ملک کی بہتری کے لیے فیصلہ سازی کے اندر اپنی انپٹ پروائیڈ کر سکے اور یہ کس وقت پہ آپ کو یہ دعوت دی جاری ہے خصوصی دعوت آج یہ اور زیادہ اہم کیوں ہے کیونکہ ملک کے ہر طبقے کے لیے اس وقت یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جو ہم کہتے ہیں نازک وقت سے گزر رہا ہے نازک وقت سے نہیں گزر رہا ہے انشاءاللہ تعالی وقت تو مضبوط ہوگا لیکن تاریخ ساز وقت سے ضرور گزر رہا ہے اور اس وقت پاکستان بلکل واضح دورائے پہ کھڑاوا ہے اور یہ سفر جو ہے وہ پچھلے چند ماہ سے جاری تھا اور اب بلکل تقریباً وہاں پر بات آگئی ہے کہ میرے خیال میں یہ جو ہفتہ ہے یہ ہفتہ جس میں ہم بیٹے میں اور زیادہ زیادہ اگلے ہفتے جو ہے پاکستان کی مستقبل کی سمت کا تحیون ہونے والا ہے ایک طرف پاکستان کے اوپر کچھ قوتیں کچھ سیاسی جماعتیں کچھ خود غرض ٹولا قابض ہے جو اس وقت اپنی صرف سیاسی نہیں اپنی صرف مالی اور اپنی چرائیوی دولت کی جنگ نہیں لڑا بلکہ پاکستان کس قسم کا ہوگا اس کی جنگ لڑا ہے کہ کیا پاکستان اسی طریقے سے چلتا رہے گا کہ جہاں پر بند کمروں کے اندر طاقتور طبقے آپس میں بیٹھ کے ڈیلیں کر کے یہ فیصلہ کریں اور اکثر غیر ملکی آشیروات کے ساتھ یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا ہے کس جنگ میں پاکستان شامل ہو جانا ہے کس کی حکومت آنی ہے کس کی رہنی ہے کس کی نہیں رہنی یا پاکستان جو ہے یہ بائیس کروڑ کا پاکستان بنے گا یا وہ پاکستان بنے گا جو قائد اعظم نے جس کا سوچا تھا ایک جمہوری بطن ایک آئین کی بنیاد کے اوپر کام کرنے والے پاکستان نے بننا ہے اور اس وقت جو بائیس کروڑ ہیں وہ تو فیصلہ کر بیٹھے اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ بائیس کروڑ پرانی تنخواہ پر نوکری کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب جو ہم نے ملک کو چلانا ہے وہ آئین کی بنیاد پر چلانا ہے وہ جمہوریت کی بنیاد پر چلانا ہے اور یہی وہ خوف ہے جو نظر آ رہا ہے کہ قوم فیصلہ کر کے بیٹھ گئی ہے یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے آج کل آپ کو ایسے ایسے اقدامات نظر آ رہے ہوں گے جس سے پریشانی بھی آپ کو ہوتی ہوگی کبھی فواد چودری کو اٹھا لیا کبھی شیخ رشید کو اٹھا لیا کبھی پرویز علائی کے گھر پہ دعبہ بولا جا رہا ہے شندانہ گلزار کے اوپر ایف آئی آریں کٹی جا رہی ہیں ایک حیجان کی کیفیت نظر آتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پرانا نظام تھا اس کے دن اب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ ہم بچپن سے پڑا کرتے تھے دیواروں کے اوپر لکھتے تھے کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکھا اور دو وہ دھکا آ گیا یہ دیوار گر رہی ہے اب یہ جو مرضی کر لیں جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ روک نہیں سکتے کیونکہ جس وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں an idea whose time has come cannot be stopped یہ وہ فیصلہ ہے جو قوم کر بیٹھی ہے اس کو آپ کوئی روک نہیں سکتا چاہے کتنا اپنے آپ کو طاقت پر سمجھتا ہو وہ اس کو روک نہیں سکتا جب ایک بائیس کروڑ کی قوم غیرت مند دلیر قوم فیصلہ کر لیں تو اس کے فیصلے کو روکا نہیں جا سکتا وہاں پر پاکستان کھڑا ہے ہر طبقے کو اس جدوجہد کے اندر شامل ہونے کی ضرورت ہے یہ جنگ کسی سیاسی پارٹی کی نہیں ہے کسی سیاسی لیڈر کی نہیں ہے کسی ایک شخص کی نہیں ہے یہ کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے یہ قوم کی جنگ ہے یہ آپ کی میری جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کے بچوں کی جنگ ہے تو اس کے اندر آپ کا حصہ لینا اور ہر طریقے سے ہر شخص جو ہے اس کو ایک ہی طریقہ کار نہیں ہے اس کو اس تحریک کے اندر شامل ہونے کا اس آزادی کی جنگ کے اندر حصہ لینے کا اگر آپ شعبے کے اندر مہارت رکھتے ہیں تو یہ جنگ تو جیسے میں نے کہا یہ تو پاکستان کی قوم نے جیتنی ہے پاکستان کی عوام نے جیتنی ہے تو لکھ دیا جا چکا ہے اس کی تو فکر نہیں ہونی چیز لیکن آگے پھر پاکستان کو واپس پیروں پر بھی تو کھڑا کرنا ہے واپس جو اس وقت زخمی قوم ہے اس کے زخم بھی تو بھر رہے ہیں تو ہر شعبے کے اندر بشمول ہیلتھ کیر کے شعبے کے ہمیں ضرورت ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جو دل میں رکھتے ہیں پاکستان کی لگن رکھتے ہیں پاکستان کی بہتری دیکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنا مستقبل پاکستان کو بنایا با ہے وہ سب مل کر اس کابش کے اندر حصہ لیں آخری حصہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے اس وقت معیشت کی صورتحال اس وقت آئی ایم ایف کمیشن یہاں پر آیا وہا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں اور جیسے اس حکومت کی باقی تمام چیزیں ہوتی ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے تو اسی طریقے سے یہ پورا آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ایک عجیب و غریب آج کل ہم ٹیلیویجن کے اوپر کہانیاں سنتے ہیں ذرا سا واپس یاد دلا دیں کہ پاکستان جو ہے جس وقت حکومت عمران خان کی ختم ہوئی جس وقت بیرونی مداخلت کی بنیاد کے اوپر ایک ریجیم چینج آپریشن کیا گیا اور اس ریجیم چینج آپریشن کے لیے عدم اعتماد کا ووٹ لائے گیا تو اس وقت سیونتھ ریویو آئی ایم ایف کا چل رہا تھا اس کے بعد اور اس کے حتمی سٹیجز کے اندر تھا جس کے اندر باتچی جاری تھی عمران خان کی خواہش تھی کہ پاکستان کے عوام کو عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اس کے اثر سے بچائے جا سکے جب تک کہ وہ قیمتیں واپس نیچے نہیں آ جاتی اور تمام ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے کہ چند ماہ کے اندر قیمتیں نیچے آ جائیں گی اور جیسا کہ ہوا جو تیل ایک سو بیس ڈالر پر پہنچا ہوا تھا وہ اسی ڈالر تک واپس آیا اس وقت چالیس ڈالر اس کے اندر کمی ہو چکی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس عرصے کے اندر اپنی عوام پر بوجھ ڈالنے کے بجائے ہم اور کچھ اخراجات میں کمی کرتے ہیں اور اس پیسے سے سبسیڈی دیتے ہیں یہ باہر چیز تھی جس کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیز چل رہی تھی ان کی حکومت آئی حکومت آنے کے بعد ایک دن یہ کہتے تھے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں ہم کیا کریں ہمارے تو ہاتھ بندے میں یہ امران خان کا معایدہ تھا پھر اگلے دن وہ کہتے تھے انہوں نے آئی ایم ایف کے معایدے جو ہے اس کی خلاف ورزی کی اس لئے آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ نہیں تھا پہلے تو یہ کچھ چھ ہفتے آٹھ ہفتے یہی تماشا چلتا رہا روز ان کا بیان بدلتا رہا آخر کار سبتمبر کے مہینے میں آ کر ان کا معایدہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہو گیا اور سبتمبر کے مہینے کا مطلب کہ امران خان کی حکومت ختم ہوئے پانچ ماہ گزر چکے تھے تو ظاہر ہے یہ اس حکومت کا سائن کیا ہوا ان کے دستخشدہ معایدہ ہوا اس کے اوپر پہلے پیسے بھی ریلیز ہو گئے پاکستان کو پیسے ملے اس کے بعد کیونکہ ساتھ ڈار جو ہیں وہ چاہتے تھے ان کی شدید خواہش تھی کہ مفتا اسماعیل کو ان کی کرسی سے ہٹایا جائے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تباہ ہو گئے اور برباد ہو گئے مفتا نے پاکستان کی معیشت کو تباہ برباد کر دیا اور یہ آئی ایم ایف کے سامنے لیڑ گیا اور میں بہت ببر شیر ہوں اور میں آ کے جو ہے نا وہ سب سمال لوں گا اور آئی ایم ایف کو میں دیکھ لوں گا یہ ان کے الفاظ تھے ہم دیکھ لوں گا میں اپنی زبان میں بات کروں گا تو وہ آگئے انہوں نے اپنی زبان میں جو بات کرنی شروع کی وہ معیدہ جو ہے وہ پھر رک گیا اب ذرہ مبادلہ کے ذخائر گرتے چلے جا رہے ہیں مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی سے ہم گزر رہے ہیں ہزاروں کاروبار بند ہو چکے ہیں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں یہ آپس کی ان کی لڑائی ختم نہیں ہوتی اور جب بالکل ہاتھ سے ان کے معاملات نکل گئے ہیں تو اب انہوں نے پھر قیانہ شروع کر دیا کہ وہ عمران خان کا معاہدہ تھا وہ بھائی عمران خان کا معاہدہ تھا تو یہ آپ مذاکرات کر کس سے رہیں یہ آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پہ کیوں آئی ہوئی ہے وہ یہاں پہ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ اسلامباد کا موسم بہت اچھا ہے جو واقعی میں ہے بہت اچھا لیکن میرے خیال میں اسلامباد کا اچھا موسم انجوئے کرنے کے لئے نہیں آئے ایم ایف کی ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی ہے حکومت کے ساتھ معاہدے کی نگوسیشنز کرنے کے لئے تو اگر معاہدہ پرانا عمران خان کا تو نگوسیشنز ہو کس بات پہ رہی ہے تو خدا کا واسطہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں یہ آپ کو بھی پتا ہے ساری قوم کو پتا ہے آپ کے بس کی بات نہیں ہے اس ملک کو اس مشکل وقت سے نکالنا اس مشکل وقت میں ڈالا آپ نے ہے اور جس نے ڈالا ہو مشکل وقت کے اندر تو اس نے کیا مشکل وقت سے نکالنا ہے تو اس لئے آپ اس سے اب تک جتنا عوام کے اوپر ظلم کر چکے ہیں اور اپنی سیاست تباہ و برباد کر چکے ہیں خدا کا واسطہ اب یہ جو باتیں آپ نے ٹیلیویجن پر شروع کی ہیں کھل نم کھلا آئین توڑنے کی دھمکیاں جو آپ دے رہے ہیں کہ نبے دن کے اندر انتخابات نہیں کرائیں گے اب اپنے آپ کو آرٹیکل سکس کی زد میں لا کر اپنے لئے اور مسئیبتیں نہ کھڑی کریں مجھے یقین ہے پاکستان کی عدلیہ آئین کی دفاع کرے گی اور لہور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کے اندر کیسز ہیں مجھے یقین ہے کہ ان کا فیصلہ آئی ایک فیصلہ چل سکتا ہے لہور ہائی کورٹ میں تو آرڈرز کے اندر بلکل واضح لگ دیا ہر صورت میں الیکشن دبے دن کے اندر اندر ہونا ہے تو الیکشن کی تیاری کریں ہمیں پتا ہے کہ آپ کو مار اس دفاع اس دفاع انشاءاللہ پاکستان کی قوم سے بے تہاشہ پڑنی ہے جو آپ نے ملک کے ساتھ کیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے تو اس لئے آئین توڑنے کی باتیں چھوڑ دیں اور الیکشن کی تیاری کریں میدان کے اندر آئیں سر الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے معاشی صورتحال خراب ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ معاشی صورتحال جو ہے وہ خود بخود خراب ہو گئی دو مختلف قسم کے وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے معاشی صورتحال خراب ہو سکتی ہے یا تو قدرتی آفات آتی ہیں یا کوئی بیرونی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کے اندر ایک اچھی بلی چلتی ہوئی معیشت جو ہے وہ خرابی شکار ہو جاتی ہے یہاں پر آپ کی معیشت جو ہے وہ چھے فیصد سے اس میں اضافہ ہو رہا تھا آپ کی سنتوں کے اندر بارہ فیصد کا اضافہ ہو رہا تھا آپ کی زراد کے اندر پانچ میں سے چار فصلوں میں ریکارڈ فصلیں ہو رہی تھیں آپ کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ پینتیس فیصد ایک سال تیتالیس فیصد ایک سال میں اضافہ ہو رہا تھا آپ کی ترسیلات زر کے اندر تیجی سے اضافہ ہو رہا تھا آپ کی برامدات کے اندر تیجی سے راپہ ہو رہا تھا خرابی آئی جس وقت آپ نے سیاست کے اندر انتشار پیدا کیا بیرونی مداخلت ہوئی ریجین چینج آپریشن ہوا تو جو خرابی سیاست سے پیدا ہوئی ہے وہ سیاسی معاملہ ٹھیک یہ بغیر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی آپ مزید کھائی میں گرتے چلے جائیں گے سو الیکشن واحد حل ہے سردہ مرحانچہ نہ میری انفرمیشن ہے یہ میری بڑی سادہ ایک پاکستان کے آئین کا طالب علم ہونے کی بجا سے میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کر لی کہ کسی طریقے سے عوام یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ ملک کو کدھر لے کر جانا ہے لیکن جو فیصلہ کیا گیا خیبر پختونخواہ پنجاب اسیمبلیوں کو تحلیل کرنے کا پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ پورے نہیں کر سکیں گے وہ ایک سو اچھاسی پورے ہو گئے پھر انہوں نے کہا پرویز الائی نہیں تحلیل کرے گا پرویز الائی نے تحلیل کر دی اسیمبلی خیبر پختونخواہ تحلیل ہو گئی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کروانے نہیں دیں گے یہ ہمیں پتہ تھا کہ انہوں نے یہی کرنا ہے ہم اپنی پٹیشن لے کے ہائی کورٹس میں چلے گئے لاہور ہائی کورٹ میں دو دفعہ ہیرنگ ہو چکی ہے پشاور ہائی کورٹ میں آج پہلی ہیرنگ تھی اور تھرزدے کو جمعرات کے دن پرسوں کے دن لاہور ہائی کورٹ کے اندر تیسری ہیرنگ ہونی ہے جیسے جج صاحب نے خود کہا تھا پچھلی دفعہ اس میں کوئی بڑا آئینی سوال موجود نہیں ہے واضح حقائق ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ اس ہفتے کے آخر تک وہ تو جلسہ فیصلہ کریں گے کس دن انہوں نے ججمن لکھنی ہے لیکن لگتا ایسے ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک یہ فیصلہ آ جائے گا کہ پنجاب الیکشن کی طرف جا رہا ہے اگلے ہفتے کے پی کے الیکشن کے انانسمنٹ آ جانی ہے اور جیسے ہی پاکستان اس الیکشن کی طرف جائے گا تو پاکستان اب اس راستے پہ پہلے اپنے قدم لے لے گا کہ ایک آزاد حقیقی طور پہ آزاد پاکستان جہاں پہ حاکمیت اللہ کی ہے لیکن اس اللہ کی حاکمیت کو صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے ذریعے پاکستان میں فیصلی کی جائیں گے کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہوگا اچھا پہلے تو ان سے بولیں امپورٹڈ گورنمنٹ سے کہ ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم دہشتگرد ہیں یا نہیں ہے ہم ساری تو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی تمام تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر آپ نے کاٹے میں دہشتگردی کے پرچے اور آپ کہہ رہے ہیں دہشتگردوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آ کر اور وہ بھی انوائٹیشن کوئی کاغذ میں نہیں ہے یہ سینٹرل آفیس ہے میں نے یہاں پورا آفیس چیک کروا لیا کہ بھائی کہیں پہ کوئی آپ کو انوائٹیشن نظر آیا کہیں نہیں نظر آیا یہ ٹی وی کے بیانات ہیں صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشتگردوں کو بلا کے ہم یہ پتا کریں گے کہ دہشتگردی کیسے روکی جا سکتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دہشتگردی اس وقت پاکستان میں دو لوگ کر رہے ہیں ایک ہے وہ دہشتگرد جو اس وقت خاص طور پر خیبر پختونخواہ کے صوبے کے اندر دہشتگردی کے واقعات کے اندر ملبس ہیں اور دوسرے دہشتگرد وہ ہیں جو آئین قانون کو توڑ کر آزم سباتی پر ظلم کر رہے ہیں شہباز گل کے اوپر ظلم کر رہے ہیں فواد چودری کے چہرے کے اوپر کپڑے ڈال کے ہتھکڑیاں لگا کے کوٹ ملے کے آ رہے ہیں شیخ رشید کو غیر قانونی طور پر اٹھا رہے ہیں تو جناب دہشتگردی اگر آپ نے ٹھیک کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ دہشتگرد جو اس وقت حکومتی نظام چلا رہے ہیں سب سے پہلے تو ان کو اس نظام پر سے اتارے نا پھر دوسرے جو دہشتگرد ہیں ان سے بھی مقابلہ کیا جائے گا اور اس صرف یاد دلانے کے لیے کہ ساڑھے تین سال عمران خان کے ہوتے ہوئے نہ کوئی ڈرون حملے ہو رہے تھے نہ بڑی دہشتگردی کی عبارداتیں ہو رہی تھی ملک کے اندر امن تھا اور ملک خوشحالی کی طرف جا رہا تھا دوسرے والا جو آپ کا سوال ہے کہ اسلامباد میں کیا کینڈیڈیٹس وہی ہوں گے جی وہی تین کینڈیڈیٹس ہوں گے ابھی میں دو بجے جاؤں گا اپنے کاغذات جمع کرانے کے لیے اور بڑی مشکل سے کسی الیکشن میں آئے ہیں یہ تو ہر الیکشن سے بھاگے ہوئے اسلامباد کے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کا آرڈر ہائی کورٹ کا آرڈر ہوا وہاں وہاں پہ موجود تحریک انصاف کا ورکر وہاں پہ موجود میڈیا وہاں پہ موجود اور یہ ادھر سے بھاگ گئے تھے تو اب آپ کے ذریعے میری ان سے درخواست صرف یہ ہے کہ یار ہننا نس جانا ٹھیک ہے نا آپ ہوں میدان کے اندر کم سے کم آگے در مقابلہ تو کرو نا جان تک آپ کے پہلے سوال کا وہ ہے اس وقت جو ہے جو ہمارے آخری تیتالیس ایمینے جنردین نوڈفائی کیے گئے تھے ان کے مصطیفے واپس لے لیے گئے تھے اور انہیں کیوں لیے تھے کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر ہماری ہیرنگ گئی سپریم کورٹ کے اندر کورٹ نے بھی ہم سے یہ کہا کہ جی آپ دوبارہ ریکنسیڈر کریں کہ آپ کو تو کورٹ کے اندر اسیمبلی کے اندر ہونا چاہیے اس کے بعد مشابرت ہوئی اور چیئرمن عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ ہم اسیمبلی میں لیڈر آف آپوزیشن کی پوزیشن واپس لینا چاہتے ہیں اس فیصلے کی بنیاد کیوں اعلان کر دیا گیا اس اعلان کو کرنے کے بعد یہ استیفے واپس لیے گئے تھے اور وہ سپیکر جو کہہ رہا تھا کہ جب تک میں انفرادی طور پر ملنا لو لوگوں سے قانون کی لوازمات پورے نہیں ہوتے اسی سپیکر نے بغیر کسی سے ملے ہوئے استیفے منظور کر دیئے تو میرے خیال میں قانونی طور پر جو سپیکر صاحب نے کیا ہے جو پہلے کیا تھا استیفے نامنظور کر کے وہ بھی قانون کی خلاف ورزی تھی اور جب اب کیا ہے وہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے کیونکہ ان کا کوئی کام قانون کی بنیاد پر ہوتا ہی نہیں ان کے سارے فیصلے جو ہیں اپنی ذاتی سیاست کی بنیاد پر ہوتے ہیں